نیونات شریف پانے کے لیے ہمارے چینل حسنانیا ایجنسی کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائن تاکی ہمارے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ روایت محیعہ الحلوم شریف میں موجود ہے حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لی کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں دن بھر روزہ رکھوں اور پوری زندگی روزہ رکھوں اور اس طریقے سے روزہ رکھوں کی افطار کا وقت آئے تو افطار بھی نہ کروں اور روزے پہ روزہ رکھتا چلا جاؤں اور پھر افطار کا وقت آئے تو افطار بھی نہ کروں ایسا روزہ رکھوں زندگی بار اور رات بھر میں نہ سوں صرف اللہ کی عبادت کرتا رہوں اور وقت وقت پر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی خوب کرتا رہوں اتنی بڑی عبادت کرنے کے باوجود بھی اگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی دشمنی نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں کی محبت نہ ہو تو یہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی کام آنے والی نہیں ہے ایک باقیہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور ایک بندہ ایسا تھا اللہ کی عبادت کرنے والا کہ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کوئی ایسی جگہ آتا فرما دے جہاں پر میں دنیا کے بے فکر دنیا سے بے فکر ہو کر کے تیری عبادت کیا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر کے ایک جزیرے پر پہنچا دیا اور وہاں اس کے لیے انگور کا پھل بھی عطا فرما دیا اور پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا کہ جب بھوک لگتی وہ انگور کھاتا تو اس کا پیٹ بھر جاتا اور پانی پیتا ایسے اس نے عبادت کیا اللہ کی چار سو سال تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار سو سال کے بعد جب منقل موت کو بھیجا کہ جاؤ اس کی روح کبز کر لو تو وہ منقل موت جب آئے تو اس سے فرمایا کہ اب میں تیری روح کبز کرنا چاہتا ہوں اللہ کا حکم ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو مگر اتنی محلت دے دو کہ میں دو رکعات نماز کی نیت باندھوں اور جب میں سجدے میں رہوں تب ہی میری روح کبز کر دیں تو حضور جب اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے کی رکھی تھی تو جب وہ سجدے میں گیا تو فرشتوں نے اس کی روح کبز کر لیا یا رسول اللہ میں آج بھی آسمان سے آتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہ ویسے ہی سجدے میں آج بھی ہے اور جب جاتا ہوں تب بھی دیکھتا ہوں وہ سجدے میں ویسے ہی ہے نہیں سمجھے وہ سجدہ ہی کی حالت میں آج بھی ہے لیکن یا رسول اللہ کل میدان محشر میں جب اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت میں میرے کرم سے چلا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے مولائی کریم وہ میری چار سو سال کی عبادت کیا ہوئی میں تیرے کرم سے جنت میں جانا ہے تو پھر عبادت جو اتنی لمبی کیا ہے اس کا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لاؤی سے واپس اور اس کے جسم پر جسم میں میں نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں حالی ایک نعمت ایک آنکھ نکالو اور ایک پلے میں رکھو اور اس کے چار سو سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھو دیکھیں کون بھاری ہے تو جب اللہ تعالیٰ کھالی اس کی ایک آنکھ جیسی نعمت ایک پلے میں رکھے گا اور چار سو سال کی عبادت ایک پلے میں رکھے گا تو آنکھ والی نعمت بھاری پڑ جائے گی چار سو سال کی عبادت کم پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ایک نعمت کے بدلے بھی ابھی عبادت نہیں کر پایا آئے میں نے نہ جانی کتنی نعمتیں اس کو دی ہیں لہٰذا اس نے پورا حق نہیں عدا کیا اسے لے جاؤ جہنم میں ڈال تو پھر وہ بندہ عرض کرے گا مولا آئی کریم ٹھیک ہے میں تیرے کرم سے ہی جنت میں جانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں میرے کرم سے جانا چاہتا ہے تو دیکھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم چار سو سال کی عبادت ایسی عبادت کہ اس نے خود دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی جگہ پر عبادت کرنے کا موقع عطا فرما جہاں مجھے دنیا کی فکر ہی نہ ہو بے ریا کی عبادت ہو بے فکر دنیا کی عبادت ہو ایسی عبادت کون کر رہا ہے آج تو ہم نماز دو رکعت کی بانتے ہیں تو دنیا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے یہ بھی فکر ہے وہ بھی فکر ہے یہ بھی کام کرنا ہے وہ بھی کام کرنا ہے دنیا کی فکر ہے پھر ریاکاری آدمی کی آ جاتی ہے وہ تو یہ سب چیزوں سے پاک بلکل خالص عبادت چار سو سال تک کیا پھر اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے بدلے اس عبادت کو تولے گا تو پھر وہ بھی حق ادا نہیں ہو پائے گا پھر آدمی کس موسے اپنی بڑائی کرتا ہے کہ میں نے اتنا کیا میں نے اتنا کیا اس کو یہ کہنے کا حق نہیں آدمی جتنا بھی کر لے اس پر خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ تجھے یہ موقع ہمیں اٹا فرمایا کہ تُو نے اس سے دین کا کام دیا ورنہ تیرے ڈاپو بندے کسی سے بھی لے لیتا تو ہم لوگ بھی بہت اتنا بھی کر جائیں مگر ہم کبھی حسان نہیں جتلا سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں صاف منا کر دیا کہ دین کا دین اسلام نہ کر کے یا ایمان نہ کر کے یا عمل کر کے ہمارے اوپر حسان مت جتلا یہ تمہارا فائدہ ہے تو کبھی بھی آدمی کو اپنے کیے پر کا حسان نہیں جتلا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور یہ روایت احیاء علوم شریف میں موجود ہے حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لی کتاب اس میں یہ روایت موجود ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں دن بھر روزہ رکھوں اور پوری زندگی روزہ رکھوں اور اس طریقے سے روزہ رکھوں کہ افطار کا وقت آئے تو افطار بھی نہ کروں اور روزے پر روزہ رکھتا چلا جاؤں اور پھر افطار کا وقت آئے تو افطار بھی نہ کروں میں ایسا روزہ رکھوں زندگی بار اور رات بھر میں نہ سوں صرف اللہ کی عبادت کرتا رہوں اور وقت وقت پر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی خوب کرتا رہوں اتنی بڑی عبادت کرنے کے باوجود بھی اگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی دشمنی نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں کی محبت نہ ہو تو یہ میری عبادت اللہ کی